السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال یہ کہتا کہ حضرت قبرستان کے اندر قبر پر مٹی چڑھانا کیسا ہے بعض لوگ قبر پر جاتے ہیں تو قبر کو صحیح کرتے ہیں وقت قبر پر مٹی چڑھاتے ہیں تو قبر پر مٹی چڑھانا کیسا ہے اور بہت سے لوگ قبر پر اگربتی چلاتے ہیں تو قبر پر اگربتی چلانا جو ہے وہ کیسا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں سب سے پہلی چیز قبر پر اگربتی جلانا کیسا ہے تو دیکھئے قبر پر جو ہے خاص قبر کے اوپر اگربتی جلانے سے منع کیا گیا ہے قبر کے اوپر جو ہے وہ اگربتی نہیں جلا سکتے ہیں پھول وغیرہ ڈال سکتے ہیں قبر پر لیکن اگربتی قبر کے اوپر جلانے سے منع کیا ہے ہاں قبر کے سائٹ وغیرہ میں جہاں پر قبر نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اگربتی اگر لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے فضول کی باتیں یہ ہوتی ہیں اور فضول کے رسم و رواز یہ ہیں جو ہم نے رائش کر رکھے ہیں بلکہ ہم نے اس رسم و رواز کو اتنا عروج دے دیا ہے کہ بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ اگربتی نہ لگاؤ تو لوگ تانہ دیتے ہیں تو دیکھئے قبر پر اگربتی وہ اسے لگانے سے منع فرمایا گیا ہے کہ قبر کے اوپر خاص کر اگربتی نہ لگائی جائے اور اگر قبر کے بازو میں اگر قبر اگربتی لگانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور نہیں لگائیں گے تو جو ہے وہ کوئی حرج نہیں لگائیں گے تو کوئی ثواب بھی نہیں ہے تو یہ فضول خرچی ہوتی ہے اور فضول کے رسم و رواز ہوتی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے پرہز کرے دوسری چیز کہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنا کیسا ہے بھائی نے سوال کہتا کہ حضرت بہت سی قبریں ایسی ہوتی ہیں جو گہری ہو جاتی ہیں بہت خائی اقتم ہو جاتی ہیں اور بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ قبریں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے کم جو ہے گٹھا نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ مٹیاں ہٹ جاتی ہیں تو لوگ اس پر مٹی چڑھا دیتے ہیں تو اس پر مٹی چڑھانا کیسا ہے قبر کو صحیح کرنا کیسا ہے دیکھئے دو صورتیں ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ قبر جو ہے وہ بہت خائی خودی ہوتی ہے اندر سے ہڈی وغیرہ دکھائی دیتی ہے بہت گہری خود جاتی ہے ایک دم بیٹھ جاتی ہے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ برسات کے وجہ سے یا آندھی کے وجہ سے قبر کے اوپر سے مٹی اڑ جاتی ہے جس کے وجہ سے قبر کے نشان جو ہے وہ بٹنے لگتے ہیں تو دو صورت ہے پہلی صورت کہ وہ قبر جو دھنس گئی ہو اور اندر وغیرہ ہڈی وغیرہ دکھائی دینے لگی ہو یا بہت زیادہ دھنس گئی ہو اس کے بارے میں سعیدی سرکار علیہ حضرت نے فتح و رزویہ قدیم جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو ایک پر سعیدی سرکار علیہ حضرت نے فرمایا کہ اگر قبر اتنی گہری دھنسی ہے کہ وہاں سے ہڈی وغیرہ نظر آ رہی ہے تو ایسے قبر پر مٹی دینا ضروری نہیں ہے بلکہ لازم اور واجب ہے کہ اس پر مٹی دے کر کے اس قبر کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے اور اس قبر کے نشان کو جو ہے وہ دوبارہ برقرار رکھا جائے تو اگر کسی کی قبر اتنی دھنس گئی ہے کہ یہ اندر سے ہڈی وغیرہ دکھائی دے رہی ہے یا زیادہ کھائی ہو گئی ہے جس سے انسان رات میں جائے تو اس کے اندر گرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی قبر کو جو ہے مٹی ڈال کر کے دوبارہ اس قبر کے نشان کو بنانا سعیدی سرکار علیہ حضرت نے فرمایا ہے فتاوہ رسویہ قدیم جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو ایک پر کہ ایسے قبر پر مٹی دینا ضروری نہیں بلکہ لازم اور واجب ہے کہ اس پر مٹی دیا جائے اور دوبارہ سے اس کو تیار کیا جائے اب دوسری چیز کہ اگر بارش کی وجہ سے اور یا پھر آندھی کی وجہ سے اگر قبر کے اوپر سے مٹی چلی گئی ہے اور قبر کا نشان مٹ گیا ہے تو پھر ایسے قبر پر ضروری ہے کہ مٹی سے اس قبر کے نشان کو برقرار رکھا جائے کیونکہ قبر کے نشان کو برقرار رکھنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ در تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے صحابی کا جو انتقال ہوا تھا جس کا نام حضرت عثمان بن مزعوم ہے یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کا مدینہ منورہ کے اندر انتقال ہوا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو حضور کافی غمگین تھے حضور نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر کے اندر دفن کیا اور قبر میں دفن کرنے کے بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ کوئی پتھر ڈھونڈ کر کے لاؤ تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کی نشانی بناوں بطور محبت حضور نے بھائی فرمایا کہ اپنے بھائی کی قبر کی نشانی بناوں تو صحابہ گئے پتھر کو ڈھونڈنے کے لئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور عرض کہ حضور ہمیں ایک پتھر نظر تو آیا ہے جو نشانی کے لئے کافی بہتر ہو سکتا ہے کافی بہتر ہے لیکن کئی صحابہ مل کر کے ہم اس پتھر کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن وہ پتھر اٹھ نہیں رہا ہے حضور نے جب یہ سنا تو حضور خود تشریف لے گئے اپنے جبے کی آستین کو چڑھایا اور تنے تنہا حضور نے وہ پتھر اٹھا کر کے لائے اور اپنے بھائی عثمان بن مظہم کی قبر پر جو ہے رکھا اور قبر کی نشانی بنائی جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام تو قبر کی نشانی بنانا اور قبر کے نشان کو برقارہ رکھنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے تو اگر کسی قبر کے اوپر سے مٹی ہٹ گئی ہے اور یا پھر جو ہے وہ بارش کے وجہ سے بہ گئی ہے نشان نہیں معلوم پڑ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ دوبارہ سے اس قبر پر مٹی ڈالی جائے اور دوبارہ اس کے نشان کو برقرار رکھا جائے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ